اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء ربی شرح لی صدری و ایسلی امری و اہلالعبتن من لسانی افقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو بہت سے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا ہے حفظ قرآن کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو میں کچھ اہم پوائنٹس ہائی لائٹ کر رہی ہوں جس میں نمبر ایک ہے مدرسے کا انتخاب کیونکہ بچیوں کے حوالے سے والدین زیادہ پرشان ہوتے ہیں اور مہتاد بھی تو میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ کسی ہائی فائی مدرسے اسکول کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر کے قریب تک جو بھی حافظہ ہو آپ اپنی بچی کو وہاں سے حفظ کروائیں میں نے بھی ایسی ہی کیا ہے نمبر دو بچے کو شروع میں اسکول پڑھائیں کم از کم دو سال اور جب حفظ شروع ہو تو بچے کو اسکول سے ہٹا کر اس کا پورا فوکس حفظ پر کروائیں جب میں نے حفظ شروع کیا تو دوسری جماعت سے اپنا اسکول چھوڑ کر اپنا پورا فوکس حفظ پر کیا اور الحمدللہ حفظ مکمل کرنے کے بعد جب دوبارہ اسکول جوائن کیا تو مجھے کوئی پرشانی نہیں ہوئی کیونکہ میں اسکول کے بیسک سسٹم سے واقف تھی نمبر تین بچہ آٹھ گھنٹے مدرسے میں پڑھتا ہے اس کے بعد گھر پر آ کر بھی پڑھتا ہے تو بھئی آپ اپنے بچے کو آٹھ گھنٹے کے لیے مدرسہ کیوں بھیج رہے ہو جب میں نے حفظ شروع کیا تو میں شروع میں آٹھ گھنٹے کے لیے مدرسے جاتی تھی کبھی ٹیچرز تبدیل ہو جاتی تھی کبھی مخارج کا مسئلہ تو کبھی کچھ اور اور ریزلٹ زیرو سکس مند تک یہی زلتا رہا اس کے بعد میں اپنے گھر کے قریب ایک استانی سے حفظ کرنے لگی اور آپ یقین کریں کہ میں صرف دو گھنٹے کے لیے مدرسے جاتی تھی صرف سبق سنانے کے لیے باقی ساری تیاری میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر پر کرتی تھی نمبر چار آپ کا بچہ جس بھی مدرسے میں جا رہا ہے اگر آپ کا بچہ بیزاری سے جا رہا ہے تو آپ اس کی وجہ جالے ہی کوشش کریں اور اسے حل کریں بعض دفعہ تو مدرسہ تبدیل کرنا بھی دو ثابت ہوتا ہے نمبر پانچ کچھ بچوں کو کوائد اور مخارج وارہ کو لے کر ان کا سبق روک دیا جاتا ہے ایک تو پہلے ہی بچہ آٹھ گھنٹے سے بیزار ہوتا ہے اس کے بعد اب مسجد ٹائم کا زیا میں نے پہلے اپنا حفظ مکمل کیا اس کے بعد اپنے کوائد اور مخارج دروس کیے اور الحمدللہ میرا وفاق ریلٹ ہندرڈ پرسنٹ ہے انشاءاللہ ہم دسکس کریں گے کہ حفظ کے دوران بچے کے ساتھ والدین کا کردار کیسا ہونا چاہیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پارٹ ٹو کی نوٹفیکیشن بھی سکیں جزاک اللہ